اسے وہاں پولیس میں ہیں تو کیا پریشان کرتے ہیں وہ انہوں نے ہم سے تیس لاکھ روپے مانگے تھے ہم کو گھڑ سے باہر نکال دیا کر ہی جہاں تو ہمارے پتی نے لیا ہے وہاں رہو جا کے میرے پتی کو تو ڈرکس اور اس میک وغیرہ پلا پلا کے نسے میں دھوت رکھتی ہیں اب ہم کہاں جائے ہم نے بچوں کو لے کر ہاں سجرال میں میرے تالہ لگا دیا ہے پاپا کے آپریشن میں سجر کا آپریشن ہونا اس بہانے سے لے کر کے انہیں یہاں آئیے اپنے گھر میں رکھا ہے پتہ نہیں سر ہم یہ نہیں بتا پائیں گے مکان کس کے نامے میں کانپور میں پولیس کو رکھا جایا ہے محلاؤں اور لڑکیوں کی سرچھا کے لیے لوگ مانتے ہیں کہ گھر میں کوئی پولیس والا ہو جائے تو ہمیں قانون کی جانکاری ملے گی وہ اپرادوں سے بچاؤ بھی ملے گا کیونکہ ہماری رچھا کرے گا لیکن کانپور میں یہ دیکھئے ایک محلہ آئی ہے ابھی تک سنا جاتا تھا کہ پولیس والے محلائیں جو ہیں محلاؤں کی ہیلپ کرتی ہیں لیکن یہ محلہ آنسو بہتے ہوئے پولیس کا محصہ محلاؤں سے ملے آئی ہیں ان کی سکایت ہے کہ ان کی نند پولیس میں ہے اس نے ان کا جینہ دوپر کر دیا ہے پتی کچھ کرتا نہیں ہے اور نند ہی پورے گھر کو چلاتی ہیں اور بری طرح پریسان کر کے ان کو پرطاڑی کر رہی ہیں آرپیٹ کرتی ہیں گھر سے نکال دیا ہے بچوں کے ساتھ یہ کھڑی اپنے بھائی سے رہتا ہی یہ ایک بچہ ان کے گوت میں ہے دوسرا بچہ ان کے بھائی کے گوت میں ہے اسے پوچھتے ہیں کیا نام ہے آپ کا کیا پریسان ہے کون ہے میرا نام ہے کیا نام سیوانی تیواری تو کون پریسان کر رہا تھا کون پریسان کر رہا تھا میں اندارجو عبستی کہا پوچھتا ہے کیا ہے پریزنٹ ٹائم میں وہ ابھی کانپو یونیورسٹی میں ٹیوٹی کر رہی ہیں یہاں پولیس میں ہاں پولیس میں ہیں کیا پریسان کرتے ہیں وہ انہوں نے ہم سے 30 لاکھ روپے مانگے تھے ہم کو گھڑ سے باہر نکال دیا کریں جہاں تمہارے پتی نے لیا وہاں رہا جا کے میرے پتی کو تو ڈرکس اور اس میک وغیرہ پلا پلا کے نسے میں دوت رکھتی ہیں اب ہم کہا جائے اپنے بچوں کو لے کر کے ہاں سسرال میں میرے تالہ لگا دیا ہے پاپا کے آپریشن میں سسر کا آپریشن ہونا اس بہانے سے لے کر کے انہیں یہاں ہی اپنے گھر میں رکھا ہے پتہ نہیں سر ہم یہ نہیں بتا پائیں گے مکان کس کے نامے میں اس میک پی کر کے خود ہی پڑے رہی تھے انہیں اپنا ملے تھے انہوں نے کہا ہے کہ ڈیٹ بتائیں گے اب ہم تب تک ہم نے بچوں کو لے کے کہاں رہے ہیں ہمیں یہاں ہی پہ رہیں گے سڑک پہی کیوں کہ میرے پتی نے کہیں گھر نہیں لیا ہے میں گھر والوں سادھی کریے پانچ لاکھ روپے دیں ہیں دہش سارا اندر رکھ کے بچوں ساتھ ہمیں باہر نکال دیا ہے بچے ہم دہش میں نہیں لائے تھے ہم بھی بھائی بھی آئیں ساتھ میں سے پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے ہیں ان کو سمجھا ہے نہیں ان کو کیا نام لوگ تو رکھیں گے ہم نے کہا ہے کہ رکھیے آپ لوگ ہی تو بھی رکھی نہیں رہے وہ لوگ ہمان اب ساتھیاں باش پہ ہے وہ لوگ رکھنے کو نہیں تیار ہے وہ آلا گھر یہ لوگ فاروق کا بات والا بے آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو نند ہیں کہ پولیس کا فائدہ اٹھا رہی ہے ہاں بہت فائدہ اٹھا رہی ہے وہ وہی انہوں نے کہا ہی ہے کہ ہم تم لوگ پولیس میں جان کے کوش نہیں کرتا ہوگی میں ان کا پتی سے بیباد چلنا ہے اور ان کا ایوک آنا ہے تو میں ایسا کیا ہے اس سمبند میں اے سی بھی کلیان کو بھارت جانس کے پر آوشے کاروائی کی جائے گی اس کے لاؤں پریوار پرامرس کے اندر میں بھی ان پر پوری فیملی کو بلا کر کے بھی سمادھان نکالنے کا پیاس کیا جائے گا اور جو بیبادی کاروائی اور پوری بایدی کاروائی کی جائے گیا